رات کے وقت قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اسے رات میں زباہ کر سکتے ہیں یا نہیں کیا مسئلہ ہے پوری جانکاری انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی جیسا کہ البحر الرائق میں جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر تین سو بائیس پہ القوائد الفتحیہ میں ایک کتاب ہے اس میں قائدہ سب ہے صفحہ نمبر ایک سو ستر پہ ایک قائدہ بھی آپ کو ملے گا اسی بارے میں احسن الفتحہ میں جو اردو کی کتابیں ہیں ان میں سے ایک مشہور کتاب ہے احسن الفتحہ جل نمبر سات صفحہ نمبر پانسو دس پہ بھی یہ مسئلہ ملے گا اس کے علاوہ بہت سی کتاب ہیں جیسے فتحہ شامی جل نمبر چھ سفحہ نمبر تین سو بارہ بدعی سنائی جل نمبر پانس صفحہ نمبر پین سٹھ فتحہ عالم گری جل نمبر پانس صفحہ نمبر دو سٹھ پی جانوے بہت سی کتابوں میں یہ مسائل ملیں گے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ رات کے وقت لائٹ کا ا اچھا انتظام کرتے ہیں لائٹنگ میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے یعنی اندھیرہ نہیں ہے اور بلکل آپ صحیح طریقے سے جانور کو زبا کر پاتے ہیں جانور آپ کو صحیح طریقے سے دیکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں رات میں قربانی کرنا بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں بلا کراہت جائز ہے مقروب ہی نہیں ہے ہاں اگر لائٹنگ کا آپ اچھے سے انتظام نہیں کرتے ہیں اندھیرے میں صحیح سے جانور کا چہرہ نظر نہیں آرہا ہے ایک دوسرے کا چہرہ صحیح سے دیکھ نہیں پاتے ہیں بڑا دکت ہے بڑی پریشانی ہے ایسی صورت میں رات کے وقت قربانی کرنا مقروب ہے ہاں اگر آپ جانور کو صحیح طریقے سے حلال کر دیتے ہیں جانور کی جتنے رگے ہیں وہ کٹ جاتی ہیں تو ایسی صورت میں جانور حلال ہو جائے گا قربانی آپ کی درست ہو جائے گی لیکن لائٹنگ کا صحیح طریقے سے انتظام نہیں ہونے کی وجہ سے اس طرح رات میں جانور کو زبا کرنا قربانی کرنا مقروب ہو جائے گا اسی لئے لائٹ اگر آپ اچھی طریقے سے انتظام کرتے ہیں لائٹ بائٹ لگا دیتے ہیں کوئی بات نہیں بلکل کر سکتے ہیں جائز ہے مسئلہ ذرا باریک ہے سمجھنے کی کوشش کریے گا رہا رات میں جو قربانی ہے پہلے دن تو آپ کر نہیں سکتے کیونکہ دست ذلحجہ کی جو رات ہے اس میں تو قربانی ہوگی ہی نہیں اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر عید کی نماز جمعہ کی نماز بقرید کی نماز ہوتی ہے تو پھر وہاں پر خدبے کے بعد بقرید کی نماز کے بعد قربانی کرنا ہے اس سے پہلے کریں گے تو قربانی کا اعتبار نہیں ہوگا لیکن اگر آپ ایسی جگہ قربانی کر رہے ہیں جانور آپ کا ایسی جگہ ہے جہاں پر بلکل دیہات ہے جہاں پر بقرید کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے جمعہ کی نماز بھی ہوتی نہیں ہے بلکل گاؤنی علاقہ ہے دیہات ہے ایسی صورت میں آپ صبح صادق کے بات کر سکتے ہیں لیکن پہلے دن تو رات میں قربانی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ہاں پہلے دن کریں گے لیکن گیارہ دل حجہ میں پہلے دن سے مراد یہ ہے کہ رات دیکھیں عربی میں ہمارے جو اسلام میں پہلے رات ہوتی ہے پھر دن ہوتا ہے اس کا خیال رکھنا ہے پہلے دن جو دس دل حجہ کی رات ہے اس میں تو قربانی آپ کر بھی نہیں سکتا قربانی ہوگی بھی نہیں پہلی رات جو ہے کیونکہ رات پہلے ہے انگریزی کا سسٹم الگ ہے ہمارا سسٹم الگ ہے ذرا اس کو دھیان میں رکھئے گا ورنہ پھر بڑا گربڑ کر دیں گے آپ دن میں تو آپ کر سکتے ہیں اس دن کے بعد جو رات آئے گی وہ دوسرے دن کی رات ہے اس رات میں آپ قربانی کر سکتے ہیں پھر اس دن کے بعد وہ رات چلی جائے گی پھر دن دن آئے گا پھر دن کے بعد جو رات آئے گی وہ تیسرے دن کی رات ہے اس رات میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد تیسرے دن کا اس رات کے بعد جو دن آئے گا وہ تیسرا دن ہے غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے سورج کے دوبنے سے پہلے پہلے تک قربانی کا ٹائم ہے تین دن کے اندر اندر آپ قربانی کر دیجئے اگر آپ اس سے زیادہ دیر کرتے ہیں تو پھر قربانی آپ کی ہوگی بھی نہیں مسئلہ پھر بہت آگے دوسرا ہو جائے گا قربانی کی قضا کے بارے میں مسئلہ آ جائے گا دہر کیف یہ جو رات میں قربانی کا مسئلہ ہے بڑا پیش آنے والا ہے کیونکہ حالات ایسے ہی ہیں اس کو دھیان میں رکھئے لوگوں کو بتائیے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں